ہلو فرینڈز سبسکرائب کریں ہمارے چینل اور بیل لائکن کو بھی دوائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ملکم بیوز میں ڈاکٹر ہیرا آج آپ کے ساتھ بات کروں گی ایچا نمبر فور کے بارے میں دوستو ایچا نمبر فور بائی ڈاکٹر مسود یہ یوز ہوتا ہے نئے اور پرانے ہر طرح کے نزلہ زکام کے لئے دوستو نزلہ زکام سے متعلق آپ کی کوئی بھی شکایات ہیں جیسے کہ ناک کا بہت زیادہ بہنہ چین کے آنا یا اس کے علاوہ جو ہمارا اپر رسپریٹری ٹریک ہوتا ہے اگر آپ کو اس کا نزلہ زکام ہے اس کے علاوہ اگر نیزل وان یعنی کہ ناک میں کسی بھی قسم کا زخم ہو گیا ہے یا آپ کو درسٹ الرجی ہے یا پھر ہیمپ ٹیسلز یعنی کہ خانسی کے ساتھ آپ کو تھوک آ رہا ہو ایسی تمام کنڈیشنز میں ایچا نمبر فور بہت ایفیکٹیو ہے اس کے انڈیکیشنز ہم دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس کے اندر جو سیمٹمز پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو تھراؤٹ یعنی کہ گلہ ہوتا ہے وہ بلوکٹ ہوتا ہے یعنی کہ گلہ آپ کو ایسی جیسے بند ہو رہا ہو آواز صحیح نہیں آ رہی ہو اس حد تک گلہ خراب ہو یہ اس کی سیمٹم ہے اس کے علاوہ سٹفی رنی نوز یعنی کہ ناک بہت زیادہ بہر رہی ہوتی ہے اور جو نزلہ ہے جسے ہم یوکس کہتے ہیں وہ گلے میں پیچھے گرتی بھی محسوس ہو رہی ہے جسے بڑے بزرگ یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ ہمارا نزلہ ہمارے گلے میں گر رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں نزلے زکام کی وجہ سے سردرد بہت رہ رہا ہو اور جن کو نزلہ جن کا بہن آ رہا ہو ان کے پورے فیس پہ فیشل پہن ہو رہی ہوتی ہے کہ پورا جو چہرہ ہے وہ ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے جکڑا ہو رہا ہے نزلے کی وجہ سے اس کے علاوہ جو سمیل اور ٹیسٹ کی سینس ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے سونڈر چکنے کی جو حص ہے وہ نزلہ زکام کی وجہ سے اگر خراب ہو جائے اس کے علاوہ کان کے اندر درد محسوس ہو رہا ہو یا کان بند ہو گیا ہو یا سنسناہت ہو رہی ہو یہ بھی اس کی سیمٹنز ہیں اس کے علاوہ ٹیمپریری ہیرنگ لاؤس ہو جاتا ہے آپ کا گلت درد کرتا ہے اور ناک سے ڈسٹارج کلیر ہی بھی ہوتا ہے یا پھر یلوش سا بھی ہوتا ہے چھین کے ساتھ بہت سادہ آ رہی ہوتی ہیں اور فیور ہو جاتا ہے زیادہ زکامہ نے کہا یہ فیور اور ساتھ رسپائرٹی ڈسورڈر ہونے کی وجہ سے کفنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسی تمام سیمٹنز اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو شو ہو رہی ہیں یا دو تین یا ایک دو یا سارے کے ساری تو ان تمام سیمٹنز میں یہ انڈیکیشن ہیں ایچ آر نمبر فور کی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس فارمولا میں میڈیسنز کونسی ہیں تو فرسٹ ہے ایکنیشیا دوستو ایکنیشیا ور کرتی ہے سمیلنگ ڈسٹارج اگر ہماری نوز سے سمیلنگ ڈسٹارج ہو رہا ہو جو نزلہ ہمارا اور اس میں سمیل بہت زیادہ ہو تو یہ سب سے ایمپورٹن ایکنیشیا کی سیمٹم ہے نزلہ زکام میں اس کے بعد ہے یوفریزیا تو وہ دوستو ایسا نزلہ یا زکام یا تھنڈ لگ گئی ہو جس کے اندر دسٹارج تھوڑا گاڑا سا ڈسٹارج ہو تو یہ یوفریزیا کی سیمٹم ہے آگے ہے ہائیڈرسٹس تو اس میں ییلو ڈسٹارج ہوگا آپ کا جو نزلے کے اندر ڈسٹارج ہوگا وہ ییلو ڈسٹارج ہوگا آلے آگے ہے کالی بائکروم تو اس کا بھی ڈسٹارج تھوڑا تھک ہوگا لیکن تھک ہونے کے ساتھ وہ ییلو ڈسٹارج ہوگا کیلئے نہیں ہوگا اس کا جو کلر ہے وہ پیلا ہوگا اس کے لئے انفرمنیشن پائی جائے گی گلہ آپ کا دکھے گئی ہے ناک میں ایسے سوزش ہو رہی ہوگی یہ بھی اس کی سیمٹمز ہیں آگے مرک سال ہے مرک سال دوستو اس میں پین بھی پائی جائے گی ناک میں جب نزلہ زکام کے ساتھ ناک میں ایک تو سویلنگ ہوگی ناک کی جو ہڈی ہے اس کی سویلنگ ہوگی اور ساتھ اس میں پین بہت زیادہ ہوگی اور اس کا جو فلویڈ ہمارا میوکس جو ہمارے نوز سے ڈسٹارج ہو رہا ہے جو ہمارے نزلہ ہوگا اگر وہ سبز رنگا یعنی گرینش سا ہے تو مرک سال اس میں بہت افیکٹیو ہے آگے ہے سالیڈ اگو اس میں یہ ہے کہ ایریٹیشن بہت ہوگی میوکس کے آنے کے ساتھ اور چھینکیں آئیں گی لاسٹ میڈیسن جو اس میں ایڈ کی گئی ہے وہ ہے زنگر بر اس میں دوستو نوز میں ہمیں ڈرائنس بہت زیادہ فیل ہوگی اور نوز کے جو سوفٹ والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے اندر ریٹ سمال پیمپلز بھی آ جاتی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے جو بہت انٹولیریٹیبل ہوتی ہے ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور خجانے سے وہ زیادہ ایڈیٹیبل ہو جاتی ہے دوستو یہ تھے ایچا نمبر بائی ڈاکٹر مسود زندہ زکام کے لیے انشاءاللہ اب اسے استعمال کریں گے تو یہ تمام انڈیکیشنز یا دو سیمٹمز اور سائن میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سب دور ہو جائیں گے